اسلام علیکم کیسے ہم لوگ امیرہ سبکریریت سے ہوں گے تو آج کے نیز صبح کا آس کرتے ہیں ولوگ کا آس کرتے ہیں لیکن توڑا سا شوکنگ وے میں شوکنگ وے میں اس لیے کیونکہ ہم ایسی اٹھ گئے تھے روٹین وائز نہ لیکن ہم نے پتہ جلا جیسے ہم اٹھے گیا ہمیں کہیں جانا پڑ گیا اور اس لیے پہلے سے ہمارا کوئی پلان نہیں تھا اور جب پلان نہیں ہوتا ہے ہمیں شاپ کو جانا پڑ جائے بڑا مشکل ہوتا ہے لیکن کیا کرنا تو ہے ضرورت ہے اور وہ ہے بھی بہت دور ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے میں ایٹھ ٹو نائن آس جائے ہوئے اس کے لیے تو چلے چلتے ہیں دیکھتے ہیں آپ کیا کر سکتے ہیں اب ضروری گام ہے تو ساتھ رہی گا ہم آپ کو رستے رستے میں انٹرٹین کرتے جائیں گے اور آپ کو مرے مارا ساتھ دینا ہے انشاءاللہ اور جہا بھی جا رہے ہیں آپ کو آگے جا کے پتہ لگ جائے گا stay tune with us ہنجی جناب تو اب باری ہے جادو کرنے کی ٹھیک ہے ہم آپ کو بھی جادو کر کے دکھائیں گے 3 2 1 میں 3 2 1 بوم ہنجی جناب تو کیسا لگا آپ کو جادو اچھا لگا آپ کو سب نکلتے ہیں کیونکہ دیر ہو رہی ہے اور ہمیں نکلنا بھی ہے نکلنا بھی چھائی ہے کیونکہ یہ ساتھ آٹھ گھنڈے کا سفر ہے اور بیچ میں بندہ روک جائے کچھ منٹ کے لیے تو آل نمبہ ہو جاتا ہے تب ہی نکلتے ہیں کیونکہ وہ پہنچنا ہے لازمی پہنچنا ہے جلدی جلدی تب تک میں اپنے ساکس پہن لیتا ہوں اس کے بعد نکلتے ہیں جناب تو بس بیٹھ گئے ہیں نکلتے ہیں حالانکہ ہم لے کہ آپ لوگ بھی ہماری دعا کے خیر جب تک آپ لوگ دیکھیں گے تب پہنچ گیا ہوں گا لیکن بس آپ دعا کریں جس کام کے لیے جا رہا ہوں گا انشاءاللہ چاہیے اس چیز کی وجہ سے مجھے فیردیر ہو جاتی ہے کیونکہ اس روڑ پہ کام تو ہو رہا ہے لیکن ایسے ہو رہا ہے کہ بس ہو ہی رہا ہے نام کہی ہے اب ادھر تک تو وہ پہنچی بھی نہیں ہے پیچھے ہو رہا ہے اگر یہ صحیح سے بن جاتا تو تقریبا میرا گھنٹہ تو اسی میں بچ جاتا لیکن بس کیا کر سکتے ہیں اللہ ان کو ادائیت کرے اور ان کی دلوں میں ہماری لیے جو ہے لے آئے تاکہ وہ تو یہ روڑ کا کام مکمل کر لیں باقی آگے جا کے تو صحیح ہے انشاءاللہ لگے ہم ادھر پہ خواری ہو جاتی ہے ادھر بنا تیز بھی نہیں جا سکتا تو بس کیا کریں ہاں جی جناب تو میں آپ کو اتا دیتا ہوں میں ساتھ پر گاڑی بھی چلا رہا ہوں آگے میں نے ایک دوست کو بھی اٹھانا ہے کیونکہ اکیلا تو پھر اتنا ٹرائر کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے پھر کے ایک منٹ میں رک کی جاتا ہوں ہاں تو تو بہت یہ اپیدنس سے دنی روشنی ہے نظری نہیں ہا رہا میں تھا یہ ہے خیر آپ ایجسٹ کر لیں کہ میں جا رہا ہوں پشاور ایک کام کے لیے مجھے میں ایک چیز کے پیچھے تھا تو ان کی سیدن ہی مجھے کال آگی کہ آپ لوگ پہنچے تو بس مجھے نکلنا پڑک کام کرنا ہے تو نکلنا ہے تو ہے ابھی میں جاؤں گا نہیں میری مسجد تو نہیں ہوتا تو بس آپ لوگ نے دعا کرنی ہے کہ میں جس کام کے لیے جا رہا ہوں وہ ہو جائے اور اگر وہ ہو گئے انشاءاللہ اللہ کے کرم سے تو میں لازمی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا اور یہ ہے کہ آپ لوگوں نے میرے لئے دعا کرنی ہے کیونکہ جب آپ لوگ دعا کریں گے تو اللہ وہ چیز بہت زیادہ کریں گے کیونکہ آپ لوگ اچھے اچھے لوگ دعا کریں گے تو ظاہری بات ہے پھر اللہ کہیں گے ہاں کاری دو اس کیلئے اتنے اچھے اچھے لوگ دعا کریں ہم جی تو میں جس دوست ہم جس دوستا بیٹھانے لے جا رہا ہوں اس کو یہ ہی نہیں پتا ہم پشاوہ جا رہے ہیں اس کو میں نے بولے آپ باہر رہا ہوں آپ بہت سے گھومنے چلتے ہیں اس میں تب بھی نہیں بتاؤں گا جب ہم جائیں گے جائیں گے نا روڈ ختم ہی نہیں ہوگی وہ جب دے گا یہ کدر لے جا رہے ہیں پھر میں اس کو بولوں گا ہم پشاوہ جا رہے ہیں پھر میں اس کو ریکارڈ تو کر نہیں سکتا کیمرا بھی نہیں کوئی سکتا اس کو بتا بھی لگ جائے گا وہ شائے پرشاہ ہے وہ نہیں کرنے دے گا پھر میں آپ کو اس کا ریکشن بتاؤں گا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے ہاں جی جناب تو ہمیں نکلی بھی ایک گھنٹہ ہو گیا ایک گھنٹ سے زیادہ ہو گیا ابھی دو روڈ اچھا ہے ٹھیک ہے وہ بہت گھنڈا تھا اور ابھی کچھ کھایا بھی نہیں ہے جا کے کچھ کھانا بھی ہے اور جو میں نے آپ کو بتائی تھی اس سے پہلی والی ویڈیو نا ریکشن والی ویڈیو آگے جا کے پتہ لگی کہ ابھی فیلالو پتہ نہیں ہے ٹھیک ہے ہمارے دوست ہمارے ساتھ جوائن کر چکے ہیں میں دکانہ تو چاہ رہا ہوں لیکن ہی دکانے دیں گے لیکن کوئی نہیں خیر ہے ایسے چھو پیا پیٹے رو تو بھائی جان ادھر رو گئے تھے ہم تھوڑا سا میں نے کہا ریفرشمنگ کے لیے نکلے تھے کوئی تقریباً تین گھنٹے ہو گئے چار ابھی ہم کوہار پہنچے ہیں میں تو سو گیا تھا بیچ میں ابھی انہوں نے مجھے اٹھایا لیکن مجھے پھر سے اتنی نید آ رہی ہے کچھ کھایا تو بھائی صاحب ہم تو سو گئے تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کیونکہ صبح جلدی نکلیتے نا تو ایک دم سے پتہ ہی نہیں چلا سو گئے اور سوئے بھی تو ایسے سوئے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کوہار بھی ہم کروس کر گئے ہیں پشاور کی قریب قریب ہم ہوگئے ابھی ہم جا رہے ہیں نا ٹھیک ہے یہ ابھی پشاور کے قریب یہ ہے کوہار اور پشاور کی بیچ والی جگہ ہے اور ابھی اس کے بعد ہم آپ کو ایک چیز دکھائیں گے ایک جگہ دکھائیں گے کہ آپ اس کو دیکھ کے شاید آپ ہمیں دیکھے تو ہوں گے لیکن یہ بھی ایک خاص ہی جگہ ہے جو بہت کم ہوتی ہے پاکستان میں اور آپ کو دیکھیں گی بھی صرف وہاں پہ کہ جہاں پہ پہاڑ ہوں گے اور یہ سامنے پہاڑ آپ دیکھ رہے ہیں یہ والے پہاڑ جو ہے ان کی بھیج میں ہم نے اس کے اندر سے ایک سرنگ خودی گئی ہے سرنگ نکالی گئی ہے وہ تقریباً میرے فیال میں کوئی ڈیڑھ کے دو کلومیٹر لمبی ہے نا تو وہ آپ کو میں دیکھاتا ہوں جو ہمیں پشاور کے ساتھ جوڑتی ہے اب ہم اس سرنگ سے جیسی ہی نکلیں گے تو پشاور سٹارٹ ہو جائے گا اور اس سرنگ سے ابھی جو میں آئے ابھی ہم کوہار کے علاقے میں تو یہ جو ہے نا یہ سرنگ ہے وہ اور یہ ایسی تو میں ویڈیو میں بنا لوں گا لیکن ابھی اس کی سپیڈ میں تیز کر لوں گا لیکن اگر میں بناتا جاؤں گا تو یہ تو بہت لمبا ہی ہو پھر ہو جائے گی سپیڈ تیز کرتا ہوں لیکن قریباً یہ ڈائی کے دو کے پتہ نہیں ڈیڑھ کلومیٹر لمبا ہے موسیقی موسیقی تو جناب ہم جا رہے ہیں اپنے منزل کی طرف ہمارے ساتھ پھر سے ایک پرینک ہو گیا پرینک ایسی ہوا کہ جب ہم پشاور کے اندر آئے اللہ کا شکر اس سے پہلے ہی نہیں ہوا ہمارا ٹائر پنچھر ہو گیا اب وہ ٹائر ہم نے چینج کرنا تھا لیکن ہمارے پاس تو ٹائم ہے ہمارے پاس تو بیس میٹھتے ہیں ہم نے کہا اس کو چینج کریں گے پھر جائیں گے پھر تو بہت دیر ہو جائے گی میں نے ان کو بولا تم لوگ پھر اس کو چینج کر کے آ جانا میں تو رکشے میں جا رہا ہوں کیکہ میں نے سوچا رکشے میں ویڈیو بناؤں گا اور آو رہا جی کس نے ریس لگانی ہے تو آو نا یہ دیکھیں جناب یہ ہمارے منزل ایدر آنا تھا ہم نے تو اب دیکھتے ہیں ہم یہاں ہو پاتے ہیں کہ نہیں آپ لوگ دعا کریں انشاءاللہ تو بھائی صاحب پھر اس کے بعد ہم کھانا کھانے کیلئے بھوگوں کی طرح نکل پڑھیں اور بھائی صاحب بہت ہی پرفیٹ کھانا تھا بہت پرفیٹ کھانا تھا تو بھائی جان تو رات کو ہم آ گئے تھے پھر تقریباً دس ایک بجے واپس آ گئے تھے گھر اس کے بعد اتنا اب تک گئے کہ سو گئے اب بھی جا کے اٹھے ہیں اور بیچ میں کوئی ویڈیو بنانی پایا کیونکہ اندیرہ بھی ایک تھا اور دل ہی نہیں کراتے اتنا تو ابھی اٹھ کے تو بس ابھی میں نے کہا کہ آخری ویڈیو بنا لیتا ہوں آج ویڈیو کیلئے اور انشاءاللہ ہم ایکسپلور کریں گے پشاوات کو ایک ٹین چار پانچ دنوں کے درمیان درمیان اور پھر اچھی اچھی ویڈیوز بنائیں گے انشاءاللہ اللہ کے کرم سے باقی اگر آپ کو بلوگ اچھا لگا ہو تو آپ کو پتا ہوتا ہے کیا کرنا ہے لائک، کومن، شیئر، سبسکرائب اور لائک تو لازمی کیا کرنے ہیں سبسکرائب، سبسکرائب لازمی کرنا ہے اور تب تک ہی ہم اجازت دے تانکی فر وچین اللہ حافظ